پاکستان اس وقت پولیٹیکل اور ایکانومی انسٹیبلیٹی کا شکار دکھائی دیتا ہے ایک طرف گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان کوئی معاملہ ہی نہیں من پا رہا اور دوسری طرف فورن ایکسچینج ریزرورز تقریباً 9 ارب سٹکتروں ڈالر ہی رہ گئے ہیں ڈالر پاکستانی ہسٹری کی ہائیس ریٹ تک پہنچ چکا ہے اور انٹرنیشنل مارکٹ میں پاکستان کے بانڈز اب آدھی قیمت میں بیچے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور آئی ایم ایف آنے والے دنوں میں کیا مزید نئی شرطیں رکھے گا اس کے بارے میں تو کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا اب ایسی سیچویشن کو دیکھتے ہوئے عام آدمی بھی یہ بات کرنے لگ گیا کہ کیا پاکستان کا دیوالیہ ہونے والا ہے کیا پاکستان بھی سری لنکہ بننے والا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ بات صرف عام لوگی کر رہے ہیں بلکہ یہ بات انٹرنیشنل ایکانومک ایکسپورٹ سے دارے گیر ملکی میڈیا اور دوسرے کنٹریز بھی بات کر رہے ہیں تو آئیے ایسی حوالے سے آج ہم کچھ پیکزاننے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آخر سری لنکہ میں ہوا کیا تھا پاکستان اور سری لنکہ کی ایکانومک اسٹرکچر میں کافی ڈیفرنس ہے سری لنکہ ایکانومی انکم کا بڑا حصہ ٹوریزم سے ریلیٹ کرتا ہے اتنا کہ ٹوریزم سری لنکہ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ انڈسٹری رہی لیکن کوویٹ کی وجہ سے ٹوریزم ریونیو بہت زیادہ افیکٹ ہوا تھا کوویٹ کے علاوہ 2019 میں سری لنکہ میں چرچز میں ہونے والے خودکش بم دھماکوں میں 269 افراد کی جان گئی جس کے بعد ٹوریزم کا گراف اور بھی نیچے آ گیا اس سے ڈالر کی سپلائی کم ہوئی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا اور دوسری طرح افری لنکہ گورنمنٹ نے آمدنی کے کوئی دوسرے راستے پہ نہیں ڈھونے بلکہ وقتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسی پالیسیز انٹریجیوز کروائیں گئیں جس نے آنے والے دنوں کے لیے اکانومی کا گراف مزید ڈاؤن کر دیا ان پالیسیز میں نمبر ون خار کی امپورٹ پر بینڈ لگانا تھا بظاہر اس کا مقصد امپورٹ کا بل کم کرنا تھا لیکن اس فیصلے سے امپورٹ پر تو کوئی خاص وقت نہیں پڑا لیکن فصلوں کی پیداوار کم ہو گئی ایز ارزٹ ذرائی اجناس کی شورٹیج ہو گئی فراہ کی ضرورت پورا کرنے کے لیے امپورٹ ڈبل سے بھی زیادہ بڑھانی پڑی جو سری لنکن کی کرنسی پر پیشر بڑھ گیا اس کے علاوہ عوام کو پیٹرولیوم پروڈکٹس اور پوڈ آئیٹمز پر سبسیڈی تو دی گئی تاکہ مہنگائی میں اضافہ نہ ہو ہی کہنا تھا کہ آئیے میں پروڈرام میں جانے سے مہنگائی اور زیادہ بڑھ جائے گی جس کا بہت عوام پر پڑے گا اب یہ فیصلہ بھی اکانومی طور پر غلط ثابت ہو گیا اب دیوالیا ہونے کے بعد سری لنکا آئیے میں پروڈرام میں جانے کی نکوششیں تو بہت کر رہے ہیں لیکن فائدہ کوئی نظر نہیں آرہا اس کے علاوہ سری لنکن اکانومی میں چائنا اور انڈیا کا بہت بڑا انولمنٹ رائے ون بیڑ ون روڈ پروجیکٹ کی وجہ سے چائنا نے سری لنکا میں بھاری انویسمنٹ کر رکھی ہے اور مشکل وقت میں چائنا نے سری لنکا کو اربو ڈالر سے کرز بھی دے رکھے ہیں تو سری لنکا گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ چین اے نے دیوالیا سے بھی بچا لے گا لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کرزیں بھی اسی وقت تک ملتے ہیں جب تک مختلف سورسے سے ویبینیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے اب کیونکہ سری لنکا گورنمنٹ نے عام دینی پر توجہ دینے کے بجائے کرزوں سے ملت جانانے کی پالیسیز بنائی دیں اسے لیے وہ زیادہ دیر تک ایکانومی کو سنبھال نہیں سکے سیچویشن اس قدر خطرناک ہو چکی تھی کہ کرز کی قسطیں دینے کے لیے بھی مزید کرز دیے گئے لیکن ایکانومی کو امپروف کرنے پر پھر بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی ایکانومی پالیسیز کے علاوہ پولٹک انسٹیبلیٹی بھی سری لنکا کی دوالیاں ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے اب اتنے سالوں سے مرانی ایک ہی خاندان کے ہاتھوں میں تھی ایک بھائی صدر ہے دوسرا بھائی وزیر آزم بطی جے وزیر ہے رشتہ دار ایڈوائزر ہیں اب جب بڑی بڑی سیاسی اقتحادی پارٹیز انسٹیبل پالیسیز اور خاندان کے خلاف ہوئے تو حکومت کمزور ہو گئی انویسٹرز نے سرمایہ دوسرے ملکوں میں ٹرانسفر کر دیا بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز نے سری لنکا میں کام بھی بند کر دیا جس سے ٹیکس آمدنی کم ہو گئی قرضوں کی کس قدہ کرنے کا وقت آیا تو سری لنکا کے فورین ایکسچینج ریزربز پورے ہی نہیں تھے اور آخر کار 6 جولائی دو ہزار باریس کو سری لنکا کے وزیر آزم نے ملک کے دیوالیاں ہونے کا اعلان کری دیا تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کے ایکانومی سیچویشن بھی سری لنکا جیسی ہے کیا پاکستان بھی سری لنکا کی طرح ڈیپولٹ کرنے جا رہا ہے سری لنکا اور پاکستان کے ایکانومی کنڈیشنز میں ڈیفرنس تو ہے لیکن مسائل کسی حد تک آپس میں ملتے جلتے ہیں اگر سری لنکا کے دیوالیاں ہونے سے پانچ مہینے پہلے کا گراب دیکھیں تو وہ پاکستان کے موجودہ ایکانومی گراب سے بہت ملتا ہے فورن ایکسچینج ریزرف جس دیزی سے ختم ہو رہے ہیں ہمارے پاس شاید صرف 25 یا 30 دن ہی باقی رہ گئے ہیں اس وقت بینکوں کے ڈالر ریزرف خطرناک حد تک کم ہو گئے ان کے پاس امپورٹس پوری کرنے کے لیے ڈالر ہیں ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ مارکٹ میں ڈالر کا ریٹ اتنا زیادہ آؤٹ اف کنٹرول ہو گیا ہے اب دوسرے ملک اور آئی ایم ایف مزید ڈالر دینے سے منع کر رہے ہیں تو الین جی پلانٹس اور پی ایسو کے شیئرز بیٹنے کی بات نہیں جاری اس سے تقریباً ڈھائی ارب ڈالر ملکی ایکانومی تو آ جائے گی لیکن یہ رقم بھی چند دنوں میں تو ختم ہو جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا یعنی کہ آئی ایم ایف کی آخری سہارہ ہے سری لنکا اور پاکستان کی سیچویشن میں واضح فرق آئی ایم ایف کا پروگرام ہی ہے اگر پاکستانی گورنمنٹ آئی ایم ایف کی طرف سے کرز کی قسط جل دل جل دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے اس سری لنکا جیسے سیچویشن پیدا نہیں ہوگی بلکہ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیویلپمنٹ بینک سے تقریباً اٹھارہ ارب ڈالر ملنے کے راستے اور بھی کھل جائیں گے ورنہ ڈالر تو تین سو روپے کو چھو جائے گا اور پاکستان کہنا صرف دیوالی ہو جائے گا بلکہ نیوکولر ایسیرز پر بھی کمپرمائز کرنا پڑے گا پاکستان تو کبکہ سری لنکا بنی چکا ہے صرف ایلان کرنا ہی باقی ہے ایسا نہیں ہے کہ ملکی سیچویشن سے نکل نہیں سکتا ہے کوٹ کا بالنکم کرنے سے حالات پر وقتی طور پر کابو تو پایا جا سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو حلقیاں سری لنکا نے کی ہیں وہی پاکستان بھی کر رہا ہے پاکستان بھی سری لنکا کی طرح پیٹرولیوں پروڈکس پر سبسیڈی نے ایکانومی کو بہت زیادہ ڈیمج کیا ہے اس کے علاوہ جس طرح سری لنکا چائنہ اور انڈیا سے کرزوں اور امداد مانگتا رہا ہے اسی طرح کرزوں کے لیے پاکستان بھی چائنہ اور سعودی عرب سے مالی امداد مانگتا ہی ہے بلکہ اس مرتبہ تو آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے کرز کی قسط کو سعودی عرب سے مزید چار ارب ڈالر کی مالی امداد کی گارنٹی سے لنک کر دیا ہے بیسے سعودی عرب نے پاکستان کو ہر مشکل میں ساتھ تو دیا ہے لیکن اس مرتبہ حالات ہی اتنے زیادہ حراب ہیں کہ اس مرتبہ کیا شرطیں رکھی جاتی ہیں کچھ کہہ نہیں سکتے اب صرف کرزوں پر ڈیپینڈ کرنکے ملک تو چلایا نہیں جا سکتا انکم سورسز بڑھانے ہوں گے فورن انویسٹرز کے لیے محول بنانا ہوگا اس وقت پاکستان کو مالی سال کے لیے تقریباً 41 ارب ڈالر چاہیے کرنٹ سیچویشن میں تو یہ ضرورت صرف کرز لے کر ہی پوری کی جا سکتی لیکن یہاں یہ سوال پیٹا ہوتا ہے کہ اگر اس سال کے لیے 41 ارب ڈالرز کرزوں سے ادا ہو بھی گئے تو نیکسٹ یئر کیا ہوگا اگلے سال تو پاکستان کو تقریباً 80 ارب ڈالر کی ضرورت پڑے گی نا کیونکہ چند سالوں میں تو یہی دیکھا گیا ہے کہ ہر آنے والے سال میں کرز پچھنے سال کی نسبت دگنا بڑھ جاتا ہے نیکسٹ یئر 80 ارب ڈالرز کرزوں سے بھی کچھ نہیں ہو سکے گا اگر کسی طرح پاکستان اس سال دیوالیاں انہیں سے بج گیا تو اگلے سال دیوالیاں انہیں کے امکانات شاید 100% ہوگی اگر سیاسی اسٹیبلیٹی نہیں آئے گی تو ایکانومی اسٹیبلیٹی کی کیسے امید کی جا سکتی پاکستان کے سری لنکا بننے کے امکانات کتنے زیادہ ہو جائیں ایسی بھی بات نہیں ہے پاکستان نے کئی شعبوں پر بہت اچھی پالیسیز بھی بنائی ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان پھرحال دیوالیاں ڈیکلیئر ہونے سے بال بال بچا ہوا ہے اگریکلسر کے حوالے سے پاکستان نے خادوں کی امپورٹ پر کوئی بین نہیں لگائی جیسے سری لنکا نے لگائی تھی یہی وجہ ہے کہ شاید شدید مہنگائی کے باوجود بھی آٹے ڈال چینی سبزی کوشٹ اور دوسری پورٹ آئیٹمز حاصل کرنے میں اتنی مشکلات نہیں ہو رہی سری لنکا کے لیے کرونا ایکانومی کرائیسز ثابت ہوا تھا لیکن پاکستان نے کرونا کی دنوں میں ریکارڈ ترکی کی ہے جسے دنیا آج بھی یاد کرتی ہے سری لنکا کی طرح پاکستان میں دہشتگردی کے بڑے انسیڈنس نہیں ہوئے جس سے انویسٹرز کو زیادہ نقصان نہیں ہوا لیکن یہ سب بھی ایکانومی کرائیسز پر کابو پانے کے لیے کافی نہیں ہیں تو پھر اس سب کا حل کیا ہے اس سب کے حل کے لیے فلپائن کی ایکانومی سیچویشن کا جائزہ لینا چاہیے 2005 میں فلپائن دیوالیا ہونے کے بہت نزدیک تھا فورن ایکسچینج ریسرپس صرف تین مہینے کی امپورٹ کے لیے باقی رہ گئے تھے سردر نے آئی ایم ایک پروگرام میں جانے کا فیصلہ کیا جس سے مہنگائی بھی بے انتہا بڑھ گئے جس کے بعد سردر نے پولٹیکل کنسلٹیشن سے اس مسئلے کا بہتر حل نکالا ایک آزاد معاشی ادارہ قوم دیا گیا جس میں فلپائن دنیا بھر سے ایسے ایکانومیسٹ کو شامل کیا گیا جن کا سیاست اور سیاسی پارٹیز سے کوئی تعلق نہیں تھا حکومتوں کے آنے جانے یا جوسری فیصلوں سے ان کی پولیسیز میں کوئی چینج نہیں آتی پولیسیز اسٹیبلائز ہوئیں انویسٹرز کا اعتماد بڑا جس کے بعد 2006 میں صرف ایک سال کے عرصے میں فلپائن نے نہ صرف آئی ایم ایم کا کرزہ بھی واپس کر دیا بلکہ اس کے بعد آج تک کبھی بھی آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں گیا پاکستان کو بھی اس وقت کسی ایسی ہی پولیسی کی ضرورت اس میں تمام پولٹیکل پارٹیز کی طلافات کو بھلا کر ایک آزاد معاشی اطارے بنائیں جسے آئینی اور قانونی تحفظ حاصل جسے گورنمنٹ بدلے لیکن پولیسیز نہ بدلے ایسے ادارے پاکستان کے حالات بدلنے میں کافی ہلفل ہو سکتا ہے اور شاید پاکستان سری لنکا بننے سے بھی بجہ ہے